کراچی میں ہلکی ہلکی بارش موسم خوشگوار ہو گیا نمائش چورنگی گرو مندر شارہ فیصل اور سرجانی میں بارش شہریوں نے اتوار کو پکنک کا پروگرام بنا لیا لہوری بھی اپنے رحمت کے منتظر آسمان پر بادل چھا گئے تھنڈی تھار ہواوں سے گرمی کے شدت میں کمی ملتانی باشند عبوتر چوک پہنچ گئے خوزدار میں قومی شہرہ پر رابطہ پل ٹوٹنے سے کوئٹہ اور کراچی کے درمیان زمینی رابطہ منقطع ہو گیا مزفرگڑ کے قریب دریائے چناب میں پانی کی سطہ بلند دریائی کٹاؤ تیزی سے جاری سیکھڑو اکڑ ارازی دریائی برد ہو گئی ولوچستان کے قومی اسملی کی نشست این اے دو سو ساٹھ پر زمنی انتخاب بوٹوں کی گنتی جاری اب تک نتائج کے مطاوق جمعیت علماء اسلام کے امیدوار عثمان بادینی پہلے اور بی این پی کے بہادر خان منگل دوسرے نمبر پر ہیں کسی کو پارلیمنٹ پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے ترکی میں ناکام فوجی بخاوت کی پہلی سالگرہ پر شہدائے جمہوریت کو خراج عقیدت صدر طیب اردوان نے پندرہ جلائی کو قومی دن قرار دے دیا عام تاتیل کا اعلان سندھ رینجرز کے تحت کراچی کے علاقے لیاری میں یوت فیسٹیول کا آغاز فٹبال، باکسنگ، کرکٹ اور سائیکلنگ کے مقابلے ہوں گے نظر رکھیں بچے کہیں غلط راہ پر نہ نکل جائیں میجر جنرل محمد سعید کا والدین کو مشورہ وہ بچے جو چودہ پندرہ سال کی عمر سے زیادہ ہیں وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں اور کھیل کے میدان سے میں گزارے ہوئے وقت کے علاوہ جس کی بھی صحبت میں ہے اس میں نظر ضرور رکھیں اور سینگال کے دارالحکومت ڈاکار میں فٹبال میچ کے دوران تماشایوں میں تصادم اور پولیس کی شیلنگ کے بعد بھگدر مچنے سے آٹھ افراد حلاق اور درجنو زخمی موسیقی